اسلام علیکم دوستو آپ کی اپنے چنل پاکستانی کبوتر باز میں آپ لوگوں کو سلام آرز کرتے ہیں دوستو آج ہم لوگ نے کیے کبوتروں کی پرپٹائی کچھ کبوتروں کی میں نے کل کی تھی پرپٹائی کچھ کی ہے آج میں نے پرپٹائی تو پرپٹائی کے دوران جو ضروری چیز ہوتی ہے کیا دینی ہے ہم لوگ انہیں کبوتروں کو وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایک کارا بنتا ہے جو ہم کبوتروں کو اس سے نہلائی بھی دیں گے پرپٹائی کے دوران اور کارا بھی پلائیں گے کبوتروں کو اس کے بعد ایک سیرپ ہے ایک ٹیبلٹ ہے دو سیرپ ہیں ایک ٹیبلٹ ہے وہ دیں گے کہ کبوتروں کا حازمہ بھی صحیح رہے اور طاقت درد بھی نہ ہو کبوتروں کو تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو کارا بنا لیں پرپٹائی سے پہلے آپ لوگ کارا بنا لیں کارا بنا کے آپ رکھ دیں اس میں ایک جو ہے ایک انگلی جتنی پوری انگلی جتنی دالچینی لے لیں گے آپ لوگ اور ایک بڑی لائچی لے لیں گے ایک کلو پانی میں اس کو پکائیں گے خوب پکائیں گے آپ پانی کو جب تین پو رہ جائے گا پانی آپ اتار لیں گے اتار کے ایک پو پانی اس میں سے الگ کر تین پو پانی رہ جائے گا تین پو میں ایک چائے کی پتی پوری ڈال لیں گے چائے کی پتی پوری ڈال کے مکس کر کے جب آگ سے اتار لیں گے اتار کے ایک پتی چائے کی ڈال لینا پوری پھر اس میں سے جو تین پاو پانی ہوگا آپ کا اس میں سے ایک پاو الگ کر لیں گے اور ایک پا دو پا آدھا کلو یعنی کہ وہ الگ ہو جائے گا جو آدھا کلو پانی آپ کا کارا بچے گا اس میں ایک کلو سادھا پانی کوسا ڈال کے جس طرح یہ میں نے رکھا ہوا اس دیکچی میں آدھا کلو پانی کارے والا اور ایک کلو پانی سادھا نلکے والا جو کوسا کر کے وہ آپ ڈال کے دیکچی میں یا کسی کھلے برطن میں رکھ دیں گے آپ لوگ اس کے بعد جو ایک پاو پانی ہوگا آپ لوگوں کا اس میں آپ لوگ انہیں جو ہے وہ کبھوتروں کے جن کبھوتروں کے آپ پر پٹائی کریں گے پر پٹائی کر کے آپ اس پہلے دیکھڑی میں جو آپ نے پانی رکھا ہوگا کارا اور سادھا پانی اس میں ڈبکی لگائیں گے اس سے یہ ہوگا آپ ایک چیز کو یہ میں نے خود ہی یہ چیز بنائی ہے کسی کی بتائی ہوئی میرے پاس نہیں یہ میرے خود کی چیزیں وہ اس طرح ہے کہ آپ جب دانت نکلواتے ہیں نا دانت تو آپ کو ڈاکٹر گولیاں لکھ کے دیتا ہے ٹیبلٹ لکھ کے دیتا ہے اس کے علاوہ بھی جب تک وہ کعوہ نہیں پیا جاتا تب تک وہ درد ختم نہیں ہوتا اتنا اکثیر ہے کہ جب آپ دانت نکلواؤ گے فوراں کعوہ پی ہوگے تو آپ کا درد پورا ختم ہو جائے گا تو پھر یہ میں نے اپنے حساب سے یہ بنا لیا ہے کہ یہ میں دیتا ہوں کبوتر فٹ رہتے ہیں ایک تو کبوتر کو درد ختم ہو جائے گا دوسرا کبوتر یعنی کہ فٹ رہیں گے اس کے بعد جو سیرپ دینی آم لوگوں نے وہ میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ میں نے جو دو چیزوں جو کرنی ہے کارا جو دینا ہے اور نہلائی دینی ہے وہ میں نے یہ اب کبوتروں کی پٹائی کی ہے تو اس میں میں نے نہلائی بھی دی ہے میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کعوے کا اس طرح کا رنگ بنے گا تھوڑا میلا ٹائپ کا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اب جو پہلے میں نے کل کی تھی پٹائی وہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میں نے ابھی کی یہ پٹائی یہ ان کے پارگیلے ہیں یہ دیکھو یہ پٹھے بیٹھے ہیں ان کے پارگیلے ہیں وہ پموز بیٹھا ہے ان کے جس طرح پارگیلے ہیں آپ دیکھ لیں اور ادھر میں نے پٹائی کی ہے کچھ کبوتروں کی کہ دیکھیں یہ میں نے کیونکہ اب ایک چیز دیکھیں پر پٹائی کرنا ایک پرندے پر ظلم ہے تو وہ ان ریکارڈ ہم نہیں کر سکتے کہ ایک تو ویسے ہی مظلوم پر ظلم کر رہے ہیں کبوتر کے اوپر اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہم ریکارڈ میں بھی رکھیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ بھئی یہ اتنا ظلم ہم کرتے ہیں پرندے کے ساتھ پٹائی کر کے تو وہ ہمارا دل گوارہ نہیں کرتا کہ کسی کو ہم اس طرح پٹائی کر کے ویڈیو بنا کے دکھائیں تو یہ ایک چیز ہو جائے گی آپ نہلائی بھی کرا لیں گے کارا دے بھی دیں گے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے کرنا ہے پونشٹان لینا ہے ٹیبلٹ ڈبل پونشٹان یہ ڈبل پونشٹان ہے یہ چیک کر لیں آپ ڈبل پونشٹان ٹیبلٹ اس کے آپ لوگ نے اتنے گھنے ٹکڑے کر دینا ہے تقریباً ایک گندم کے دانے کے برابر کا ٹکڑا ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہ کر لینے گندم کے دانے کے برابر ٹکڑے پھر اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ہے یہ میرا کچھ کارا اس میں سے بچا ہوا کارا ہے پھر یہ میں نے اس میں کارا تھوڑا ایڈ کر دیا ساٹھ سی سی جتنا کارا یہ کارا ایڈ ہو گیا اس میں یہ بیروفین سیرپ ہے آپ چیک کریں بیروفین ڈی ایس یہ سیرپ آپ لوگوں نے لینی ہے اس سے ایک تو دھرد بھی ختم ہوتا ہے دھرد ڈبل پونشٹان زیادہ ختم کرے گی کیونکہ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے ذرات میں بنا کے رکھ دیئے ڈبل پونشٹان دھو ڈبل پونشٹان کو میں نے توڑا ہے تو یہ بنا کے رکھ دیئے اس سے کیا ہوگا کبوتروں کا بخار جو پرپٹائی سے کبوتروں کو بخار آئے گا وہ بخار کبوتروں کا یہ توڑے گی اور اس کے بعد یہ فلیجل ہے فلیجل سیرپ یہ انٹی بیٹک ہے اس کا ہر کام ہے زخم بھی یہ غرمائش نہیں ہونے دے گی پرندے کو اور حازمہ بھی بہترین رہے گا میدہ بھی صحیح رہے گا کبوتر کا اور سست ہونا بھی نہیں چھوڑے گی کبوتر کو تو اب ہم لوگ انہیں جو بنانا ہے پانی وہ ہم نے دو ڈھکن اس میں فلیجل کے کریں گے فلیجل یہ آدھے کلو پانی ہے آدھے کلو کمبھا گئے تو اس میں ہم دو ڈھکن فلیجل کا کریں گے اور یہ بیروفین ہے اس کے ہم تقریباً چار ڈھکن کریں گے کیونکہ نہیں پرپٹائی ہے چار ڈھکن جتنا اندازہ کر کے اس میں ہم ڈالیں گے کیونکہ نہیں پرپٹائی ہے تو اس سے کبوتر کو تھوڑا سا بخار سے زیادہ رکے گی یہ کبوتروں کا بخار نہیں آئے گا تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے عمل کرنا ہے تقریباً دو دن آج پرپٹائی کی آج آپ صبح شام دیں گے دو دن اور دیں گے آپ پرپٹائی سے ہٹ کے آج آپ نے پرپٹائی کیے تو دو دن اور اس کو یہ چیز دیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ انہیں کلشم پی اور بیروفین فلیجل اور اور گیسٹو فل سیرپ بعد میں آٹھ میں آٹھ میں دن سٹارٹ کیے رکھنا ہے لگائے رکھنا ہے کہ کبوتروں کو پھر دوبارہ کوئی تکلیف نہ ہو گیسٹو فل سے حازمہ درست رہے گا فلیجل بھی حازمہ کا اور کنکر کا کام کرے گی اور بیروفین بخار ختم کرے گی درد ختم کرے گی پرندے کا اور کلشم پی کی جو سیرپ ہے وہ کرے گی کبوتر کو جو ہے ہڈیو میں طاقت ہڈیو میں طاقت دے گی تو اس طرح یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا پرندے چوست رہیں گے آپ لوگوں کے تو یہ اب میں دینے لگا ہوں ان کو پرندوں کو یہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں پرندے تھوڑے سے نیلائی آتی ہے تو یہ تھوڑے سے سوست ہو جاتے تو اب میں ان کو دینے لگا ہوں یہ آپ لوگوں نے پہلے دن جو دینا ہے پندرہ پندرہ سی سی دینا ہے اتنا کا پندرہ پندرہ سی سی دینا ہے پھر آپ نے دس دس سی سی دینا ہے اس کو تو انشاءاللہ بلکل فٹ ہو جائیں گے پرندے آپ لوگوں کے سوست نہیں ہوں گے اگر یہ عمل ہم نہیں کرتے نا قدرتوں ہمارے کبوتر جو ہے خراب ہو جائیں گے ایک تو سوست ہو جائیں گے پھر دانا پینا کم دانا کھانا پینا کم کر جائیں گے پھر یہ اس طرح آئیں کبوتر بیماری میں آ جاتے ہیں وہ پھر کھڑوں کے کھڑے کھالی ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ماف کرے ایسی مرد سے ہر شونکین کو بچیں بس ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی آگے آپ لوگوں کی سمجھیں سمجھ میں آئے تو کرو نیائے اتنا کرو